ہیتبہ ٹوٹ پلازا پر درنے کا نوہ روز شورو شابے میں گزرا جمعت اسلامی تحریک انصاب اور روامی جمہوری اتحاد کی کارکن افغان ٹرازنٹریٹ کی گاریوں کو بھی روکتے رہے انہوں نے کنٹینر کے سلٹ توڑنے کا حکم دیا جس پر ڈرائورنہ نے بتایا کہ اس سے کسٹم کی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ نیٹو کا مال بھی نہیں ہم لے کے جاتے ہیں جلال آباد ہر گاڑی کو روکنے کے ویسے ہیتبہ ٹوٹ پلازا پر گاڑیوں کے لمبی لمبی قطارے لگ گئی پی ٹی آئی کے مسائلہ کارکنوں نے صحافیوں سے بھی بتتمیزی کی اور کہا کہ یہ امران خان کا حکم ہے کہ نیٹو سپلائی ہر صورت بند رکھی جائے صحافیوں نے اس روئی پر کچھ دیت درنے کا بائیکارڈ کیا درنے میں جماعت اسلام اکرہنما حافظ حشمت اور عوامی جمہوری اتحاد کے جنرل سیکرٹری لیاقت یوسف زیبی شریک رہے ہیں کارکنوں نے نیٹو سپلائی کے دو گاڑی کو تصاویر لینے کے بعد واپس بیچ دیا کیمران محمد خان کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاور